تو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی بالویر 3 کے آفر ہونے کے بعد فینس کے بیچ سیزن 4 کو لے کر کافی بڑا ہائپ بنا ہوا ہے لیکن اس سیزن 4 میں ہونے کیا والا ہے اور کب آئے گا یہ نیا سیزن چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو دیکھیں دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی اس والے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ بالویر 3 آفر ہوا ہے لیکن سوکی سوٹنگ آف نہیں ہوئی ہے اس لئے بالویر واپس تو جرور آئے گا ایک بریک کے بعد اور جب بریک لیا ہے تو کوئی ریجن بھی تو ہوگا بالویر 3 کی اتنی زیادہ کم TRP آنے کارن اسے آفر کرنے کا سوچا گیا اور ایک نئے سٹوڑی کے ساتھ ایک نیا سیزن کا نام دیکھے اسے پھر سے ٹیلیکاسٹ کرنے کا پھر سے ریلیز کرنے کا سوچا گیا ہے جس سے جو بھی پرانے آڈینس تھے جو بالویر 3 کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے وہ اس سیزن کو دیکھے اور TRP بڑھ پائے سو اسی لئے بالویر 3 کو آفر کر دیا گیا اور اب بالویر کا سیزن 4 آنے والا ہے جی ہاں اس خبر کو آگی لیانی کی آدھا کھان نے بھی کنفرم کر دیا ہے انہوں نے اسٹوری کے مادیم سے بتایا ہے اسٹیل آن فلور فور فورت سیزن اس کا مطلب صاف ہے کہ سیزن 4 کی سوٹنگ ہو رہی ہے سیزن 4 سٹارٹ ہوگا جلد ہی آپ کو بالویر کا نیا سیزن دیکھنے کو ملنے والا ہے لیکن ایک بات ہم آپ کو کلیر کرنا چاہیں گے کہ یہ جو نیا سیزن آنے والا ہے بالکل ہی نیا نہیں ہونے والا ہے بالویر 3 کے جیسا جس طریقے سے بالویر ریٹنز کے دوران ہی ایک سیزن چینج کیا گیا تھا جس کا نام تھا بالویر ریٹنز سیزن 2 جس میں بالویر کے ساتھ ہمسکل والی سٹوری سٹارٹ کی گئی تھی ویسے ہی اس بار بھی سیزن چینج کر رہے ہیں اور اس میں کچھ کچھ چینجز ہوں گے کچھ کچھ نئے کریکٹر آئیں گے اور بہت کچھ آپ کو چینجز دیکھنے کے مل سکتے ہیں بہت ہاں پوری طریقے سے چینج نہیں ہوگا نہ ہی کسی کے کوسٹیوم چینج ہوگے نہ ہی پریوار چینج ہوگا نہ ہی پورے سارے کریکٹر چینج ہوگے کچھ میجر چینجز کے بارے میں بتا دے تو ایک نیا ویلن آنے والا ہے جس کا نام ہے بھاسم اسی کے ساتھ ایک پرام کریکٹر کی انٹری ہونے والے ایک اور انٹری ہونے والے جس کے ساتھ کاسوی کار لب سٹوری بھی دکھایا جائے گا جس کے کریکٹر کا رول سلمان سکھ نیبھانے والے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک کریکٹر جانے والا ہے اگل کریکٹر سو میں ابھی بنا ہوا ہے ابھی بھی ریٹین ہے بالویرٹران سیجن ٹو میں ایٹلیشت ویلنس تو چینج ہوئے تھے لیکن اس میں ویلنس بھی چینج نہیں ہوئے بس ایک نیا ویلن آ رہا ہے بس بالویر کے جو پتا ہیں لیکن بانکی سب کچھ ہوا ہی ہے آگیل بھی ہے سسماغ بھی ہے بانکی سارے کریکٹرز ہوں گے ہی بس ایسا سب بس پرموشن ہائپ اور ٹی ار پی کے لیے کیا جا رہا ہے جب اس سیزن میں جب کوئی میجر چینجز ہے ہی نہیں تو اس کا نام سیزن فور کیوں دیا جا رہا ہے تو اس کا ریجن یہ ہے کہ سیزن 2 کے کیس میں بالویر ریٹنز کے نام میں کوئی بھی سیزن ڈیفائن نہیں تھا اس لئے بالویر ریٹنز سیزن 2 نام سے لا دیا گیا تھا لیکن بالویر 3 کے کیس میں نام ہی سیزن 3 ہے اس لئے بالویر سیزن 3 سیزن 2 کر کے نہیں لایا جا سکتا تھا تو ساید اسی لئے بالویر کا سیزن 4 لایا جا رہا ہے اور یہ سیزن بھی بہت جلد سٹارٹ ہونے والا ہے کیونکہ یہ زیادہ ایف سوٹ بنا کے رکھ لیں گے اور پھر ٹیلی کاشٹ نہیں ہوگا تو انہیں نقصان بھی ہونے لے گا لیکن اسی بیچ ایک بری خبر یہ بھی ہے کہ خبروں کی معنی تو یہ جو بھی سوٹنگ چل رہے ہیں سیزن 3 کی یا 4 کی جس کی بھی چل رہی ہے وہ سوٹنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے جو بھی سوٹ ہو گیا ہے یا پھر جو بھی سوٹ ہو رہا ہے یا پھر جو بھی سٹوری بچی ہے اس کی سوٹ کمپلیٹ کر کے اس کی سوٹنگ بند کر دیں گے اسے ٹیلی کاشٹ کر دیں گے اور سوٹنگ ریپ کر کے سوکو آفر کر دیں گے بٹ یہ کنفرم نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہے کیونکہ اگر سیزن 4 لانچ کر رہے ہیں تو اتنا جلدی بند کرنا صوبہ نہیں دیتا اور ویسے بھی نیا سیزن آ رہا ہے تو اس میں نئی کہانی کے ساتھ پورانے کریکٹر سلاتے نئے کاشٹیوم کے ساتھ تو جدہ بیٹر ہوتا اس پہ آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ میں لکر بتائیے کوئی کوسٹون ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسٹیب بھی کر لیجئے اور ہمیں انسٹاگرام پڑی فالو کر لیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں ہے چلتے ہیں اور ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارات